اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میمبرز آپ سب لوگ کیسی ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کی گارڈنر توس نازش نہیں ہے جس پلانٹ کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ ہے ہمارا لیمن گراس لیمن گراس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں لیمن گراس کی ٹی بنتی ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کے نظام حضم کو بہت اچھا کرتی ہے اور اگر ہیوی کھانا کھایا ہو اور لیمن گراس کی ٹی پی لیں تو آپ بہت لائٹ فیل کرتے ہیں آپ کی ساری ایسیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے جو میدے میں جتنے بھی ہامفل ایسیڈ ہوتے ہیں اس کو یہ جو لیمن گراس کی ٹی ہے وہ ختم کر دیتی ہے اور آپ کے صحت اس سے بہت اچھی رہتی ہے لیمن گراس کی ٹی کو ہم گھر میں لیمن گراس کے پلانٹ کو ہم گھر میں بہت ایزی لی لگا سکتے ہیں بہت ایزی لی اور اس کا ذائقہ جو گھر میں سے لیفز سے ٹی بنتی ہے اس کا بلکل فریش لیفز سے جو ہم بناتے ہیں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیمن گراس کے پلانٹ کو اگر آپ زمین پر لگا رہے ہیں تو اس کو ایک کارنر دیجئے اپنے گارڈن کا ایک کارنر دیجئے کیونکہ اس کی ہیلتھ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہ کافی زیادہ گروت کرتا ہے اور کافی زیادہ جو جکہ ہے سائٹس کی وہ اس کو کور کر لیتا ہے تو اس کو ایک کارنر دیں لیکن وہ اللہ کارنر دیں جہاں پہ اس کو دھوپ سارا دن کی پڑتی ہو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ تو اس کو ضرور چاہیے اگر اس کو دھوپ اتنی زیادہ نہیں ملے گی اور مٹی اس کی بلکل ہر وقت نم ہی رہے گی تو اس کی جو روٹس ہیں وہ روٹ ہو جائیں گی اس کی مٹی کو اگر میں لگانے کی بات کروں تو اس کی مٹی ہمیں چاہیے ہم اس کو بھل مٹی میں لیں اور جب ہم بھل مٹی بنا رہے ہوں اس کی سوائل تیار کر رہے ہوں تو بھل مٹی لے کے ایک پورشن اس کا بلکل دی کمپوسٹ کا اوڈنگ کا لیں اور اس میں اس کے پلانٹ کو لگائیں تو اس میں اس کی پلانٹ کی حیث ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس پلانٹ کو آپ اگر میں لگا لیا آپ نے اور اس کے بعد پانی دے دیا اور پھر اگر میں اس کی بات کروں تو اس کو آپ نے سال میں صرف دو دفعہ اس کو اگر آپ فٹی لیزر دے دیتے ہیں تو اس کے لئے انف ہوتا ہے بہت زیادہ فٹی لیزر کی اس پلانٹ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ بعض وقت ہم اپنے پلانٹ کو بہت زیادہ فٹی لیزر دے کے بھی ان کی جان لے لیتے ہیں تو ہم صرف فروری کے انڈ میں جب مارچ کے سٹارٹ میں اس کو تھوڑی سی کاؤڈنگ دیں گے اور اس کے بعد میں ہم دیں گے اگر ستمبر میں یہ دیکھیں یہ میرا ایک بلکل جو پوٹ میں لگا ہوا پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ چودہ ہنچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے یہ اس کی لیفز بلکل جو سائٹس پہ آ جاتی ہیں جو برن ہو جاتی ہیں آپ اس کو کٹ کر دیجئے اس کی پروننگ کر دیجئے جتنی پلانٹ کی پروننگ کریں گے پلانٹ کی ہیلپ اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی اور پلانٹ اپنی نئی نئی برانچز زیادہ نکالے گا ان بران برانچز کو پڑا رہنے کا اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کی ساتھ ساتھ آپ پروننگ کرتے رہیں اور اس کو ساف کرتے رہیں اس کی جگہ آپ کی نئی برانچز لیتی جائیں گی اس کو آپ پروپیگیشن اس کے درمیان میں سے یہ دیکھئے اس کے پروپیگیشن ہوتی ہے آپ پانی بہت کم دیجئے جب اس کی مٹی بلکل ڈرائی ہو جائے تب آپ اس کو پانی دیجئے اور اگر زیادہ اس کو پانی دیں گے بہت مٹی اس کی نرم رکھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی روٹس کب راٹ ہو گئی اور یہ پودا گل جائے گا اس کی جڑیں گل جائیں گی پودا بلکل ختم ہو جائے گا سب سے ضروری ہے کہ اس کو پانی کم دیجئے مٹی بلکل ڈرائی ہونے کے اوپر آ جائے جب تو تب آپ اس کو دوبارہ پانی آفر کریں اور کھات بھی اس کو صرف سال میں دو دفعہ دالیے اور اپنے پلانٹس کو آپ ہرہ بھرہ رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا